بلوچ مسنگ پرسن کے نام پر ڈراما رچانے والی مہرنگ بلوچ کی حقیقت اب تو سب کے سامنے آ چکی ہے اور یہ بھی پتا چل چکا ہے کہ اس کا ایجنڈا حقیقت میں ہے گیا اور اس کو انداد کہاں سے آ رہی ہے مہرنگ بلوچ پاکستان مخالف امن دشمنوں کے لوہیکین کو لے کر اسلام آباد میں بیٹھی رہی لیکن پاکستان کے ایرانی علاقوں میں کیے گئے آپریشن میں ان امن دشمنوں کے جہنم واصل اور ان کی اصلیت سامنے آنے کے بعد یہ بکھلا گئی کہ آپریشن میں مرنے والوں کے لوہیکین اسلام آباد میں اس کے دھرنے میں موجود ہیں سچ مو پر آ ہی گیا تھا کہ ہمارے مرد مسنگ نہیں بلکہ ایران افغانستان انڈیا کے کیمپوں میں کرائے کے تخریب کار بنے بیٹھے تھے مسنگ پرسن کی آڑ میں مہرنگ بلوچ کا ایجنڈا پاکستان کو غیر مستحکم کرنا تھا لیکن پاکستانی عوام مزید اس کے جھانسے میں نہیں آئے گی اور اس کے پروپیگنڈے کو ریجیکٹ کر دیا یہ جو مہرنگ بلوچ ہے یہ جھوٹی عورت ہے یہ پہلے بھی اتیجاج کرتے رہے ہیں اب بھی کر رہے ہیں یہ ملک کو چلنے نہیں دے رہے یہ جتنا ہمارا سی پیک منصوبہ ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے کوششیں شروع ہیں یہ کوششیں جو ہے ناکام ہوگی انشاءاللہ ملکوں میں افراد ہوگی پھر آ رہا ہے یہ بلوچوں کو لڑوانا میسے پرسن یہ ایک ساری صادش ہے جبکہ پاکستان میں کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے جیسا سی پیک وغیرہ ہے ان کو سپتاس کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کوئی ایکٹیوٹی کیا جاتی ہے بیرونی دشمن ہمارے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں نادن لوگوں کو دشمن ناصر کے جال ہے جو پاکستان کا سی پیک کا منصوبہ مکمل نہیں دینا جاتی تاکہ پاکستان ترقی نہ کرے یہ حقیقت تو سب پر آیا ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو عبدالغفار لانگو کی بیٹی ہے جو کہ کال ادم تنظیم کا ایک کمانڈر تھا اور ریاستی اداروں پر لا تعداد حملوں میں ملوث تھا اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نہ صرف ریاستی وظیفہ پر تعلیم حاصل کرتی رہی بلکہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سے اب تک وہ سرکاری تنخواہ کے ساتھ ساتھ متعدد سہولتیں بھی لے رہی ہیں ایسے میں یہ سوال بجاہ طور پر اٹھتا ہے کہ ایک طرف سرکاری تنخواہ دوسری طرف ملک دشمنوں کی حمایت کیوں مہرنگ بلوچ اور اس کے ساتھ دیگر ملک دشمن اناصر کا ایک مقصد سی پیک کو ٹارگٹ کرنا بھی ہے سی پیک جو پاکستان کی ترقی میں ریڈ کی ہڈی ہے لیکن ملک دشمنوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں